موسیقی اسلام علیکم آج ہم لاہور کی بہت مزیدار اور بہت مشہور سپیشل ڈیش حریصہ بنا رہے ہیں اسے لاہور میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے یہ تین چیزیں لیے یہ گندو میں ایک پیالی یہ والی پیالی ہم نے بھر کے رات کو ہی گندو کو سوک کر دیا تھا بھی گو دیا تھا آدھی پیالی ہم نے مونگی کی دال لیا چھلکے والی اسے بھی ہم نے رات کو ہی سوک کر دیا تھا آدھی پیالی ہم نے چاولی ہے انہیں بھی ہم نے رات کو ہی بھگو دیا تھا اب ہم نے پریچر کو کر لیا ہے اس میں ہم نے یہ گندو ڈال دی ہے اب ہم نے اس میں چاول بھی ڈال دی ہے کئی لوگ گندو نہیں ڈالتے اس میں دھلیا ڈال لیتی ہے لیکن جو اس کی اثر ریسپی ہے وہ گندو کے ساتھ ہے اب ہم نے اس میں دال بھی ایڈ کر دی ہے دو سے تین قسم کا حریسہ جو ہے لہور میں بنایا جاتا ہے کئی لوگ زیادہ ہری میٹچوں سے بناتے ہیں اسے یہ دو لیٹر ہم نے پانی لیا ہے اور یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس پر ویٹ لگاتے ہیں اچھی طرح گرم ہونے کے بعد ہم اسے تقریباً 45 منٹ کے لیے ویٹ لگائیں گے کیونکہ اسے ہم نے بہت اچھی طرح گھلان ہے تب تک ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں چلیں جب دوسرا سٹیپ شروع کرتے ہیں ایک پیشن کوکر ہم نے لے لیا اس میں ہم دالتے ہیں گھی تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سٹون یہ ہم نے دیسی کی لیے یہ ہم نے دیسی بھی لیے آپ جس میں چاہے آپ بنا سکتے ہیں دیسی بھی میں اس کا زیادہ کیسٹ آتے ہیں یہ میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیا اور باریک سا کاٹ لیا یہ ہم دی میں ایڈ کر دیتے ہیں پیاز کو ہم لائٹ سا گولڈن کر دیتے ہیں جب تک ہماری پیاز فرائی ہوتی ہے ہم آپ کو دوسرے سٹیپ کے چیزیں بتا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہاپ کے جیب بیف ہے ہم نے بیف لیا آپ چکن یا متن جو بھی آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں یہ بون لیس ہے اس میں ہڈی بغیرہ بلکل نہیں اگر آپ ہڈیوں مالا لینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں بعد میں آپ جب اس کے ریشے کرنے ہیں تو آپ اس کی ہڈیاں ہکار سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹی بل سپون چوب خریمیچی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سونف ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون لال میچ پاوڈر ون ٹی بل سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون حلدی میڈیم فلیم پہ پیاز کو ہم نے فرائی کیا یہ دیکھیں گولڈن کرر آنا شروع ہو چکا ہے بس بہت زیادہ کرر ہم نے ہی دیں گے ادھر گلسن کا پیسٹ ہم نے آئید کر دیئے ہیں ساتھی ہم میٹ بھی ڈال دیتے ہیں ساتھی ہم یہ سارے مسالے بھی آئید کر دیتے ہیں اور ٹو ٹی بل سپون ہری میچیں بھی ڈال دیتے ہیں تقریباً پانچھے منٹ کے لیے ہم گوشت کو بھون لیتے ہیں گوشت کو بھونتے ہوئے تقریباً پانچھے منٹ ہو چکی ہیں اب یہ دو لیٹر پانی ہم نے آئید کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بیف کا گوشت ہے اور یہ زیادہ ٹائم لے گا اور گوشت کو ہم نے بہت اچھی طرح گرانا ہے اس کے ہم نے ریشے کرنی ہے اسے ہم ویٹ لگا دیتے ہیں تقریباً اسے بھی ٹوٹی فائک ملے تک ہم ویٹ لگائیں گے جب ویٹ چلنے لگے گی تو پھر اس کا ٹائم کونٹ کریں گے ہاف کیجی ہم نے یہ بیف کا کیمہ لیا ہے جب ہم نے اسے پسوایا تو تیرہ سے چودہ ہم نے اس میں ہری مرچیں ڈلو آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچیں ہم نے اس کے ساتھ پسوائی ہیں اور ایک انچ ادرک کا ٹکرا بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی پسوا لیا تھا یہ یاد رہے کہ کیمے میں نہ تو پانی ہونا چاہیے اور نہ کیمہ موٹا ہونا چاہیے یہ ہم نے مسالے لیا ہے 1 ٹی بر سپون چاٹ مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون پپریکا میرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور 1 ٹی سپون لال میرچ پاؤڈر یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ یا پپریکا میرچ نہیں تو کوئی مسالہ نہیں آپ اس میں 1 ٹی بر سپون لال میرچ پاؤڈر اور 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کر دیجئے گا تب بھی یہ بہت مزے کے کباب بنیں گے 1 ٹی بر سپون ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیجئے گا 2 ٹی بر سپون ہم نے اس میں بیسن ایڈ کر دیجئے گا اب ہمیں میرچ کر دیجئے گا اب ہم اسے میرچ کر دیجئے گا کیمے میں مسائلیں ہم نے اچھی طرح مکس کر دی ہیں اب ایک کباب بنا کے آپ پہلے چیک کر لیجئے گا نمک مچ پھر آپ سارے کباب بنایئے گا ہم نے کباب بنا کے چیک کر لیا نمک بلکل سیٹ ہے اب ہم کباب بناتے ہیں اس میں زیادہ بڑے کباب نہیں بنائے جاتے ہاتھوں کا ہم نے یہ دیکھیں گریز کر لیا تھوڑا سا کیمہ اٹھاتی ہیں اور اس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں پتلے اور چھوٹے سائز کے کباب بنائے جاتے ہیں اس طرح سے ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں کباب ہم نے بنا لیئے اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں پین میں ہم نے گی لیا ہے اسے ہم نے گرم کیا ہے فلیم ہم نے بلکل میڈیم کر دی ہے اب ہم اس میں کباب ڈالتے ہیں لائٹ سا گولڈن کرر آنے تک میڈیم فلیم پہ ہم انہیں فرائی کرتے ہیں کباب فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں گولڈن کرر آ گیا اب ہم انہیں ڈالتے ہیں یہ ہم نے تقریباً آدھا کپ کے برابر پالک لیا یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے سے پتے ہم نے لیا ہے آدھا کپ اسے ہم نے دھو لیا ہے اب ہم انہیں ایک بوائل دلاتے ہیں یہ ہم نے پانی لے لیا دیچ کی میں صرف ہم نے ایک بوائل دلانے یہ ہے چوتھا سٹیپ تڑکہ لگانے کے لیے چلے پالک کو ہمیں ایک بوائل دلاتے ہیں ویڈ چلتے ہیں وہ 45 منٹ ہو چکی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اچھی طرح گال چکی ہیں اب ہم انہیں گھوٹہ لگائیں گے اگر آپ کے پاس اب ہم بیٹر کے ساتھ اسے اچھی طرح گھوٹ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہاتھ والا گھوٹ نہ ہے تو اب وہ بھی لے سکتے ہیں بیف کو بھی رکھے ہوئے تقریبا 45 سے 50 منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں بیف بہت اچھی طرح گال چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہمیں یہ چاہیے اسی طرح سے یہ گال چکا ہے بیف کو ہم نکال لیتے ہیں یہ بیف کا جو بچا ہوا شوربہ ہے ہم دوسرے پریشر میں پلٹ دیں گے ساری بوٹیوں کو ہم نے اس طرح میش کر لیا یہ دیکھیں اس کے ریشے کر لیا اگر یہ گوشت میں سارا پانی ہشک بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب ہمارے پاس یہ شوربہ بچ گیا تھا اس لئے ہم نے یہ دالوں میں ایڈ کر دیا ہے بیف کو بہت اچھی طرح گلنا چاہیے اس بات کا آپ نے حیال رکھنا ہے بیف لیں یا مٹن لیں جو بھی آپ لیں اسے بہت اچھی طرح سے گلہ ہونا چاہیے بیف میں ہم نے نمک ڈال دیا تھا اور گندوم اور دالوں میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا اس لئے ہم نے 1 ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیئے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال لیجئے ایک ضروری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے جب بھی حریسہ بنانا ہے اس میں آپ نے گوشت کی مقدار زیادہ لینی ہے پھر یہ آپ کو حریسے کا مزا آئے گا ہاف ٹی سپون ہم نے گرم سالہ ایڈ کر دیئے ہاف ٹی سپون ہم نے کالی میچ ڈال دیئے ایک منٹ کے لئے ہم اسے بیج کرتے ہیں صرف سارا کچھ مکس ہو جائے گوشت آرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح گھوٹا لگانا ہے گندوم اور دال کا دانا نظر نہیں آنا چاہیے اس بات کا اپنے ہاتھ سیار لکھنے اب ہم نے اسے چولے پر رکھ دیئے ہم نے اسے گرم کیا یہ دیکھیں اس فوم میں یہ ہونا چاہیے نمک آپ اس پوائنٹ پر سیڈ کر لیں اب یہ کباب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کبابوں کو مکس کرتے ہیں اب ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں کوارٹر کپ ہم نے دیسی گھی لیا اب ہم اسے گھرم ہونے دیتے ہیں جو پالک ہم نے بھائی کی تھی اسے ہم نے گرائنڈ کر لیا تقریباً ٹو ٹیور سپون بھنی ہے اب ہم نے اسے دیسی گھی میں ڈال دیا تڑکے کے لیے میڈیم فلیم پر دو منٹ کے لیے اسے فرائی کر دی اب دو ہری میڈچیں ہم نے کٹ لیا اور ایک انچ کا ٹھکرا ادرک کا کٹ لیا یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا پالک فرائی ہونے کے بعد ہری میڈچ اور ادرک کو بھی ڈال کے ہم نے تقریباً ایک منٹ کے لیے فرائی کیا اور فلیم ہم نے اوف کر دیئے فلیم ہم نے اوف کرنے کے بعد ون ٹی سپون اس میں لال میرچ ایڈ کر دیئے اب تڑکہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں فلیم ہم نے بند کر دی ہوئی ہے تری اوپر آ چکی ہے مزیدار سا ہری سا بلکل ریڈی آپ بھومی سے ڈی شاورٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ہری سا بلکل ریڈی ہے آپ اسے چار مسالیں اور لیمن کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے ایزی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا آپ نے ہاتے کے لیے جاہاں رہاں پہلے جاہاں 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 جاہاں